سنت اور سائنس چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بتانے والے ہیں امام کی قرات اور جدید سائنس کے بارے میں کہ جب امام قرات کرتا ہے تلاوت کرتا ہے نماز میں اور مقتدی اس کو جب غور سے سنتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے میڈیکل سائنس نے جب اس پر ریسرچ کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کا کیا فائدہ نکلا وہ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں امام کی تلاوت اور جدید سائنس امام جب تلاوت کرتا ہے اور مقتدی دھیان کے ساتھ اس کو سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں اور اس پڑھنے اور سننے کے عمل کے درمیان ایک خاص قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہے اور یہ لہریں دونوں کے درمیان انوارات منتقل کرتی ہیں یعنی مقتدی اور امام کے درمیان اگر ان میں امام کی برقی قوت تیز اور زیادہ ہوتی ہے برقی قوت کہتے ہیں جیسے بجلی کے اندر وہ تاثیر ہے وہ قوت اللہ نے رکھی ہے کہ اس سے جب بلب جلایا جاتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے اور اسے پنکھا چلایا جاتا ہے تو ہوا ملتی ہے اسی طرح سے جب مشین چلایا جاتا ہے تو بہت سارے اس سے کام نکلتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ایک قوت رکھی ہے اس کو برقی قوت کہا جاتا ہے جب امام کے اندر برقی قوت تیز اور زیادہ ہوتی ہے تو وہ مقتدیوں میں منتقل ہوتی ہے اور اگر برقی قوت مقتدیوں کی زیادہ مضبوط ہوتی ہے امام سے زیادہ مضبوط برقی قوت مقتدیوں کو ہوتی ہے تو وہ امام کو منتقل ہوتی ہے ماہر روحانیات لیڈیشٹر لکھتا ہے کہ ہر لفظ ایک یونٹ ہے اور اسے ایک تیز روشنی نکلتی ہے جو مصبت اور منفی ہوتی ہے مصبت کہتے ہیں پوزیٹیو کو اور منفی کہتے ہیں نیگٹیو کو قرآن سے نکلا ہوا لفظ مصبت ہوتا ہے یعنی پوزیٹیو ہوتی ہے اور مقتدیوں پر جب یہ مصبت اثرات لہریں پڑتی ہیں تو ان کے اندر بشمار امراض ختم ہو جاتے ہیں اس سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں خون کے سرخ ذرات جو ہیں لال رنگ کے ذرات تحقیق کے مطابق گئر مرئی اثرات سے ٹوٹتے رہتے ہیں گئر مرئی کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو یعنی دکھائی نہ دینے والی چیز کو اور اس کے ٹوٹنے کے عوامل بڑھتے جاتے ہیں تو پھر بلڈ کنسر کے اثرات بڑھ جاتے ہیں اور نماز میں تلاوت کی لہریں اس مرض سے بہت محفوظ رکھتی ہے اللہ ماشاءاللہ نفسیاتی امراض اس زمانے میں وبالی جان بن چکا ہے اور اس سے بچاؤ کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ایسی لہروں کو اپنے اندر منتقل کیا جائے حتیٰ کہ ڈپریشن بیچینی جیسے امراض اس محفوظ نماز سے ختم ہو جاتے ہیں اور اگر دھیان خوشو اور خضو زیادہ ہو تو ان امراض کا بلکل خاتمہ ہو جاتا ہے ونہ عام نمازی کے لیے یہ مرض کم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ خودکشی کا رجحان ذہنی سطح سے ڈھل کر کم ہو جاتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقی